بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمال مصطفیٰ چینل کی جانب سے میرا نام محمد جنیت رضا قادری ہے اور آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ناتفانوں کا لفافہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء اکرام اور ناتفان ادرات ان سے بھی ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات جو سنیں گے اللہ پاس میں چاہا تو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اوزاریں گے سب سے پہلے سب سے پہلے میں ان حضرات کا تعارف کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا تاہر اقبال قادری صاحب جو ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں گے دوسری جانب محمد بلال رضا قادری صاحب ہمارے سلسلے میں تشریف لے آئے ہیں اور ناتفان حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد باکتر رضا قادری صاحب جو اپنی پرکیف آواز میں ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ناتفان سریف سنائیں گے اور سن کر ہمارے قلوب منور ہو جائیں گے دوسری جانب محمد سلسلے میں موجود رہیں گے اللہ پاک ہمیں سرکار کریم علیہ السلام کی ناتفان سن کر اس سے مستفیض ہونے کی سعادت عطا فرمائے اور جو احسن انداز سے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ ناتفان سننے کی اللہ پاک ہم سب کو سعادت عطا فرمائے سب سے پہلے ہم سوال کریں گے حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال دادری صاحب سے حضرت ہمارے معاشرے میں بعض ناتفان حضرات جو ہے وہ نات پڑھنے کا لفافہ طے کرتے ہیں کیا یہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نات پڑھنے کے لئے لفافہ طے کیا جائے رقم طے کی جائے نات خان حضرات جو لفافہ لیتے ہیں اس سوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو سعیدی آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا جس کا خلاصہ اور مفہوم میں اپنے اندار میں بیان کرتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا کہ نات خانی کے لفافہ لینا اجرتے کرنا پیسے لینا یہ کیسا ہے تو سعیدی آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے جواب یہ دیا کہ یہ نات خانی ایک عظیم عبادت ہے حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے اور عبادت پر اجرتے کرنا عبادت کے اوپر پیسے لینا یہ شرعان جائز نہیں ہے تو جو نات خان حضرات یہ اجرتے کرتے ہیں نفافہ تے کرتے ہیں کہ میں نات خانی کے اتنے پیسے دوں گا تو یہ شرعان جائز نہیں ہے انہوں کا پیسے لینا یہ نجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت پر پیسہ لینا اجرتے کرنا یہ جائز نہیں ہے بہت خوبصورت جواب آپ نے ابھی سمات کیا حضرت اللہ مولانا طاہر اقبال قادری صاحب نے بڑی پیاری دکھتے ہو فرمائی اس سوال کے جواب میں ابھی الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد بلال رضا قادری صاحب میں موجود ہیں بعض ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ پتوے ان کے لئے ہیں جو تیہ کرتے ہیں ہم تو تیہ نہیں کرتے جو ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں تو حضرت یہ نیت کرنا پھر معافل میں جانا کیسا کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یہ سوال تو ماشاءاللہ بہترین ہوا کہ اس کے ان ناتخان کی بارگاہ میں میں سیدی علیہ حضر رحمت اللہ تعالی کا فتوہ حاضر کرتا ہوں کہ اپنے مقہوم ہیں میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ سیدی علیہ حضر رحمت اللہ تعالی سے یہ سوال ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی عظیم جو تلاوت ہے سواب کی نیت سے اور ذکر اور اس کے علاوہ ملات شریف سیدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی محفیل ملات شریف میں آئی جاتی ہے مناقل کی جاتی ہے یہ عبادت ہے اور عبادت پر عجرت لینا یہ حرام ہے اسی پر سیدی علیہ حضر رحمت اللہ تعالی نے مزید فرمایا کہ عجرت جو ہوتی ہے یہ کول اور قرار سے ہوتی ہے اور اسی طرح اور فن جو ہوتا ہے یعنی رائے شدہ جو انداز یا عوام میں جو مشہور ہوتا ہے تو اب کول اور قرار ادھر دیکھا نہیں جائے گا صرف اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ صرف اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی ناتخان کو بلانا تھا اور اب ان دونوں بیٹھے اور وہاں پر یہ سوال ہوا کہ حضرت آپ نے ہماری محفیل میں شرکت کرنی ہے تو اب وہاں پر رقم تیہ نہیں ہوئی اب یہ ناتخان کی دل میں بھی یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا اور جو بلانے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا تو سعیدی علیہ حضر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے اب یہ دو وجہ سے حرام ہے ایک تو یہ کہ عبادت میں عجرت لینا یہ خود حرام اور دوسری یہ ہے کہ جو عجرت ہے یہ عرف میں معاید نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ فاسد ہو گئی یہ دوسرا حرام اس لئے دونوں فریقین یعنی جو لفاوہ لینے والے ہیں اور دینے والے یہ دونوں اس صورت میں گناہ گا جی ناظرین ابھی آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب سمات کیا امام احمد رضا فاضل بریبی فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے چنانچہ ناتفان حضرات جو لفافہ لیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لئے جو اب پیسے طلب کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے چنانچہ آقا کریم علیہ السلام کی جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نات پڑھتے تھے تو محبوب علیہ السلام ان کے لئے اپنی چادر بچھایا کرتے تھے تو اگر صلاح مانگنا ہے تو کریم آقا سے مانگی ہے جو تمام جہانوں کے رحمت علی العالمین بن کر آئے اور خدا کے محبوب اور اللہ کی جانب سے وہ تمام کائنات کے مالک ہیں تو صلاح مانگیں تو آقا کریم علیہ السلام سے مانگیں امام احمد رضا اسی لئے فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم گریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے بہت ہی خوبصورت جواب حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو نات خوان حضرت تیہ کرتے ہیں اور تیہ شدہ رقم کھاتے ہیں کہ نات خوانی کے لئے دس ہزار روپے لفافہ لیا ہے پھر جو نات پڑھنے کے بعد ان کو لفافہ دیا جاتا ہے تو یہ لفافہ جو ان کو ملتا ہے دس ہزار روپے کا مثلا تو یہ کھانا ان کے لئے جائز ہوگا ایک بات کیلئی ہے کہ جب نات خانی پر قلرت لینا یہ جائز نہیں ہے تو جب وہ پیسہ لیں گے تو وہ پیسہ بھی حرام کا پیسہ ہے اور اگر اس کو کھائیں گے تو وہ حرام کھانا کلائے گا اور مقاش عبدالقلوب کے اندر یہ بات دکھی ہوئی ہے کہ جس کے پیٹ میں لکمہ حرام گیا تو جس کے پیٹ میں حرام لکمہ چلا جیا تو زمین اور آسمان کے تمام فرشتے اس پر لانت دیشتے ہیں اور اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا کہ حرام لکمہ اس کے پیٹ میں ہے تو ایسی حالت میں مرنے والا بھی جہنم کا حق دار ہے ایسے پیسے لینا بھی جائز نہیں اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں بلکہ اس کے بارے میں سرحاتن حکم یہ ہے کہ جن جن سے اتنے پیسے لیے ہیں ان کو وہ پیسے واپسی کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کو واپسی کرے اگر وہ انتقال کر گئے ہیں جنہوں نے پیسے دیئے تھے تو ان کے وراثہ تک وہ پیسے پہنچائے اور اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنوں سے ہم نے اس طرح کے پیسے لیے ناکھانی کے تو اتنی ہی رقم بطور صدقہ جو ہے اور کسی فقیر کو دے دیں یہ اس صورت میں جب یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے کتن سے پیسے لیے تو یہ اس کا حکم ہے اس کو کھانا یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے جی یہ کلام ہم انات فان حضرات سے کر رہے ہیں جو لفافہ لے کر پیسے لے کر سرکار کریم علیہ السلام کی شان میں قصیدیں پڑ رہے ہیں چنانچہ یہ پیسے لینا بھی حرام ہے جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے اس کی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا چنانچہ اس سے توبہ کیجئے اور جو مال آپ نے لیا ہے واپس کیجئے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے چنانچہ محبوب علیہ السلام کا قصیدہ اس لیے پڑھیں کہ اللہ اور اللہ کا محبوب ہم سے راضی ہو جائے چنانچہ اس لیے نات پڑھیں کہ محبوب علیہ السلام کی خاص توجہ ہم پر آ جائے اور محبوب علیہ السلام کی جب توجہ آئے گی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا چنانچہ اب ہمارے نات خواہ نظرات بھی تشریف لائے ہیں ان سے کلام بھی سنیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلطان رضا قادری صاحب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر اب رے رحمت برستہ نہیں دیکھ کر اب رے رحمت ہر بدوں پر بھی برسادے برسانے والے تو زردہ ہے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے جی ایک اور سوال ہے کہ بعض نات پون حضرات روپے سے تو نہیں لیتے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کھانا بنوا لیجئے گا ہم آ جائیں گے کھانا بنوا لینا ہم آ جائیں گے تو کیا یہ کھانا تیہ کرنا نات پڑھنے کے زمرے میں یہ جائز ہو جائے گا اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں جی ایسوں کے لیے ہم سید یعال حضر عمد علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی جائیں گے سید یعال حضر عمد علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کاری حضرات اور جو نات پاں ہیں اور اگر وہ تیہ نہ کرے بلکہ کھانا تیہ کر دیں تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر وہ کھانا تیہ کر دیں ان کو چاہیے کہ وہ کھانا نہ کھانے اور اہل خانہ کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ کھانا ان کو نہ کھلائے اس سے منع کیا گیا اگر وہ یہ کھانا کھائیں گے تو فرمایا کہ اس کا سواب ان کا ہو گیا یعنی اس کھانے سے ان کا سواب مل گیا اب آگے کی امید وہ نہ لگائیں مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے نہ دو مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض ناتخواں ایسے احمق ہیں کہ اگر میفیل مثال کے طور پر اگر میفیل میں منج بے جو ناتخواں ہیں ان کو صرف بریانی دی جائے وہ جو عوام ہے ان کو اس کے ساتھ سالات یا رائتہ وغیرہ دیا جائے تو اس میں وہ ناتخواں بول پڑتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ دے دیا اور عوام کو یہ دے دیا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناتخواں کو ان کو ڈبل دے دیا جاتا ہے یعنی بریانی کے ساتھ رائتہ سالات جو بھی ہو اور عوام کو صرف بریانی کھلا دی جاتی ہے فرمایا اس سے بھی منع کیا ہے یہ فیل کرنا درست نہیں جی ناتخواں نظرات آپ نے ابھی سنا کہ ناتھ پڑھنے کے عوض کھانا 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 بنوانا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ناتھ پڑھنے کے لئے آؤں گا کھانا بنوانا ہوگے تو آؤں گا تو یہ بھی جائز نہیں ابھی ابھی آپ نے حضرت علامہ بلال رضا قادری صاحب کا یہ خوبصورت جواب سمات کیا الحمدللہ ہمارے ساتھ باکر رضا قادری صاحب بھی موجود ہیں جو اپنی خوبصورت آواز میں ناتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے جی باکر بھائی آج آپ اس سلسلے میں الحمدلللہ موجود ہیں تو آج کے اس سلسلے میں ہمیں کلام رضا سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکوت ازاد جناب محمد جنید بغدادی خاتری صاحب کا جن کے حفظ سے آج اس پوگرام میں حاضر کا شرف حاصل ہوا اللہ تفضل سے دعا کرتا ہوں اس چینل کو بھی دن گیار میں داد بار میں کر کے عطا فرمائیں لوگوں نے آئیں کلامِ آلہ عزت پڑھنے کی سادت حاصل کرتا ہوں اور ہو سکے تو اس کی برکتیں لوٹنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرمائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم علی محمد لمگیاتی نظیروں کا فی نظر میسے لے تو نا شد پیدا جانا جانا جگہ راج کو تاج تو ری سر سو جگہ راج کو تاج تو ری سر سو ہے تجھ کو شگ دوسرا جانا علی محمد علی موجودہ من بے کا سو طفا حوشید و با منہ بے کا سو طفا حوشید و با منہ بے کا سو طوفہ ہوشی نوبا مجدہ دن میں غوبی گری کے غوا مجدہ دن میں غوبی گری کے غوا موری نئیاں پارے لگا جانا بولو لمیاتی نصیروں کا فی نظر دین بھی سیلی تو نہ شد پیدا جانا انفیا تشیوں و سخا کا آتم اے گیسو پاک عبر کرم 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 یہ رنگ میرا ایرشاد احیبہ ناتی خطائی رشاد احیبہ ناتی خطانا چار سے راغہ پڑا جانا بولو لہ میں یادی نظیروں کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راجی کو تاجی تو دے سرے سو جگ راجی کو تاجی تو دے سرے سو سراجنا جی ناظرین یہ ابھی آپ کے سامنے محمد باقر رضا قادری صاحب کلام رضا پڑھ رہے تھے یہ اسے خوش اعلان نات خوان ہے جو فی سبیل اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کی معافل سے جاتے ہیں اور فی سبیل اللہ کوئی جو ہے پیسہ روپیہ نہیں لیتے اور اسے نات خوانوں کی جو ہے نات جب یہ پڑھتے ہیں تو سن کر اس کے رسول پیدا ہوتا ہے تو نات خوان حضرات کو ہم میسج دیتے ہیں کہ خدارہ جب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو فی سبیل اللہ پڑھیں کیونکہ تم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی نات پڑھ رہے ہو اس کا تم کیا معافضہ لینا چاہتے ہو یہ معافضہ تو تمہیں آقا کریم علیہ السلامی عطا فرمائیں گے اس کا کوئی کیا آپ کو جو ہے معافضہ دے سکتا ہے یہ تو ایسی عظیم حسنی کی نات پڑھ رہے ہو جو کائنات میں سب سے زیادہ متبع اور شان والی ہے تو آخری سوال ہمارے سلسلے کا ہے جو علمہ طاہر اقبال گادری صاحب سے کیا جا رہا ہے کیا نات خوان حضرات پر پیسے لٹائے جاتے ہیں کیا یہ پیسے لٹانا جائز ہے نات خوانوں پر پیسے لٹانے کے حوالے سے اس میں نیت پر غور دیکھا جائے گا کہ لٹانے والی کی نیت کیا ہے کس نیت سے وہ لٹا رہا ہے بہت ساروں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کلام اچھا لگتا ہے جب نات خوان کلام پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پڑھا مزہ آتا ہے تو وہ اس کو خوشی کے اندر اور محبت کے اندر وہ اس کو پیسے لٹاتا ہے تو یہ تو بالکل درست ہے حضور علیہ السلام بھی جیسے قصیدہ بردہ شریف ہم پڑھتے ہیں امام بہت سری رحمت اللہ تعالی کہ جب انہوں نے وہ کلام دکھا تو حضور علیہ السلام نے اس کو پسند فرما کر اپنی چادر جو ہے وہ توفران اللہ تو یہ تو اچھی چیز ہے اگر وہ لٹاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کے دلوش کے مصطفہ مزید بڑھ رہا ہے اس کو کلام بہت اچھا لگتا ہے تو وہ لٹاتا ہے تو وہ اچھی بات ہے لیکن آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے وہ اس کے براغ سے آج کیوں لٹاتے ہیں صرف ایک دکھاوے کے لیے اگر انہی جو لٹانے والے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ حضرت آپ یہ نہ لٹائیں بلکہ آپ الگ سے دے دیجئے گا اب دیکھیں کہ وہ اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر وہ مان جائے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ جو لالک سے بھی دے دوں میں نہیں لٹاتا میں تو پھر تو درست دے لیکن یہاں پر ہوتا نہیں ہے لٹاتے کیوں ہے تاکہ ہم لوگوں کو دکھائیں لوگوں کو جو ہے نا پتا چلے کہ جو نا ماہ بدلت نے اتنے سارے پیسے جو ہیں لٹائیں تو ایسا کرنے والا یہ نقصان کر رہا ہوتا ہے یہ کہہ ریاہ کاری کے زمرے میں آیا ببکل ریاہ کاری کے زمرے میں آتا ہے ریاہ کاری کے اندر آئے گا اور اس کے اندر دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ناتخہ ہیں جب اس پر پیسے لٹائے جاتے ہیں تو اس کے دل کی کیفیت اس کو اپنے کاموں میں رکھنا ہو سکتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی واقعی ہے محبت میں پڑھ رہا ہو لیکن جب پیسوں کی بارش وہ دیکھتا ہے تو شیطان تو شیطان ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں وہ پیسوں کی لالش آجا وہ پیسوں کی لالش کے اندر اسی شیر کو بار بار پڑے اور بار بار کلام کو تبعیل کرتے تاکہ اور پیسے آنے شروع ہو جائیں اس طرح یہ ناتخہ کا بھی نقصان کرتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو اس کی نیت کے اوپر بھی بڑا مسئلہ آجاتا ہے شیطان حملہ کر لیتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس رواج کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ لٹانے کیا جو سسلہ ہوتا ہے بلکہ جب نات پڑی جائے تو نات کلام پر غور کر رہے کلام میں کیا پڑا جا رہا ہے تو اس کو غور کر کے سنیں جب انشاءاللہ غور کر کے سنے گا تو اس کے اندر ایک عجیب جو کیفیت پیدا ہوگی اور جو ناتخانی کا جو لطف اس کو بھی جاتی ہے ناتخان کی توجہ بھی اسی طرف چلی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس شیر کے اوپر جو نا پیسے آ رہے تو وہ شیر کو بار بار پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ لٹائے جائے کیونکہ اس کے اندر نیت کو قابل میں رکھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے حضرت نے بہت ہی خوبصورت جواب انعیت فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو مناسب یہی ہے کہ ناتخان نات پڑھنے کے بعد جب وہ فارق ہو جائے تو اس کو نظرانہ دے دیا جائے یہی مناسب ہے چنانچہ لوگوں کی توجہ بھی نہیں بٹے گی اور پر سکون ہو کر آقا کریم علیہ السلام کی نات سمات کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس تمام گفتگوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل انقریب دوسری قسط جو ہے اس ناتخانوں کے حوالے سے ہم ریکوڈ کریں اللہ پاک یہ حضرات جو اس پروگرام میں تشریف رہا ہے بے شمار اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے سرکار کریم علیہ السلام کی ان کو سچی محبت عطا فرمائے